رکھنے شورا حاجی عبدالحبیبہ تارین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے تربیتی اجتماع میں مدنی پھول ارشاد فرمائے جبکہ الخیر مسجد کلیفٹن بابل مدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے شخصیات اجتماع میں سنت و بھرا بیان فرمایا جبکہ آشقان رسول نے ملاقات کی پائی سعادت آج پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے ماباپ مسلمان ہمارے گھر میں جناب کلمے کی آواز ہمارے کانوں میں پہلی آواز آزان کی ڈالی گئی یہ کیسے پاکستان میں اسلام پہنچا دنیا کے دیگر ملکوں میں اسلام پہنچا میرے میچے اسلامی بھائیو یہ صحابہ اکرام علی مردوان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اپنا وطن اپنا گھر اپنا خاندان سب چھوڑا اور سفر کرتے کرتے ہمارے گاؤں گوٹھوں میں آئے یہاں آ کر لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی واپس نہ جا سکے یہی اللہ کو جان دے دی یہی مزار بن گیا اللہ نے ان کو وہ شہرت عطا کی کہ اب دنیا بھر کے لوگ ان کے قدموں میں حاضری دینا اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں اور آج دنیا کا کوئی کونہ ایسا نہیں جہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ ہو دعوت اسلامی کو آپ کی ضرورت ہے دنیا اسلام کو آپ کی ضرورت ہے مدری کافلوں میں سفر کیجئے بیرون ملک بارہ ماہ کے لیے چھبیس ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجئے اور باہر جا کر جب آپ وہاں مدری کام کرو گے وہاں جا کر اس کا ریزلٹ دیکھیں گے کہ الحمدللہ آپ کی قابشوں سے جب غیر مسلم مسلمان ہوں گے جب آپ کی قابشوں سے بسچدیں بننا شروع ہوں گی جب آپ کے اس مدری کافلے کی کوششوں سے انشاءاللہ لوگوں کے چہرے پہ داڑیاں سجیں گی بسچدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھے گی قرآن پڑھنے پڑھانے والے بنیں گے یاد رکھو یہ وہ انویسمنٹ ہے اللہ کی مہرمانی سے یہ وہ کاروبار ہے روایتوں میں آتا ہے جو کسی کو اچھی بات سکھا دے جو کسی کو اچھا عمل سکھا دے اب وہ جب تک عمل کرتا رہے گا اس کو تو سواب ملے گا ہی ملے گا جس نے سکھایا ہے اس کو بھی اس کا سواب ملتا رہے گا اپنے آپ سے پوچھو میں کیسا مسلمان ہوں داڑیاں سفید ہو گئیں بال سفید ہو گئے اب تک قرآن نہیں سیکھا کیا بغیر قرآن سیکھیں دنیا سے چلے جاؤ گئے ایسا نہ کریں آگے بڑھئیے خود بھی سیکھیں اپنے بچوں کو بھی سیکھائیں ہمارا بچہ آج کمپیوٹر سیکھنا جانتا ہے موبائل چلانا جانتا ہے دنیا بڑھ کے سوفٹیئر چلانے آتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں میرا بیٹا بڑا جناب کمپیوٹر میں ماسکر ہے پھلا موبائل دیتا ہوں ایسے ایسے سوفٹیئر کھول کے بتا دیتا ہے انگریزی پرپر بولتا ہے میرا آپ سے سوال ہے آپ کا بیٹا دنیا بڑھ کی ویب سائٹیں کھول کر آپ کے مرنے کے بعد حصال سواب کر سکے گا یا قرآن پڑھنا آتا ہوگا تو آپ کو مرنے کے بعد سواب پہنچا جائے گا اپنے بچے کی ایسی تربیت کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد میری اولاد میری مقفرت کا ذریعہ بنیں قرآن سکھائیں اپنے بچے کو کچھ نصیب ہے وہ مابا جن کے بچے حافظ قرآن ہیں سبحانہ روایتوں میں آیا کہ جو حافظ قرآن یاد کرے اس کے حلال کو حلال جانا اس کے حرام کو حرام جانا اس کی اور اس کے گھر والوں میں سے دس ایسے افراد کی شفاعت قبول کی جائے گی کہ جن پر جہنم گناہوں کی وجہ سے بازیم ہو چکا تھا وہ یا حافظ خود بھی جنت میں جائے گا دس گھر والوں کو بھی جنت میں ہے کوئی حدیث کسی پی ایش ڈی ہولڈر کے لیے کسی ڈاکٹر کے لیے کسی انجینئر کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹی میں بچے کو پڑھانا ہے میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا مگر قرآن سے دور زندگی کیسی زندگی ہے دین سے دور زندگی کیسی زندگی ہے خدا رہا ایسی اولاد تیار کرو جو مرنے کے بعد ہماری مقفرت کا ذریعہ فی وصلم دائما ابدا علی حبی بک خیر الخلق كلهم امتدى کر جران بذی سلام مازد دم عن جرام مقلت بدان مولا یا صال فی وصلم دائما ابدا علی حبی بک خیر الخلق كلهم موسیقی